اوز باللہ من الشیطان علین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقتطم من لسانی ویفقہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کلی ولیک الحجت بن الحسن ثلواتکا لیہ وعالبائی بیہا ذہی ساتی وفی کل سا ولیم وحافظم وقائد مناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارزکا تعاوت متہو فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہر رسولو بلیق بیما انزلا علیکہ من ربک تمام تعریف اس پروردگار کی جو اپنی اکتائی میں بلند اور اپنی انفرادی شان کے باوجود بھی غریب تر ہے درود السلام محمد اور آل محمد پر جن کو پروردگار عالم نے حق کے ساتھ اس کائنات میں بھیجا ہے آج عید غدیر کا دن ہے اور میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں اس مبارک موقع کی مبارک بات پیش کرتی ہوں اور ہماری اس چینل گراف ایجنسی کی طرف سے بھی میں آپ تمام مومنین مومنات کے خدمت میں مبارک بات پیش کرتی ہوں عید غدیر جو کہ تمام مومنین کی سب سے بڑی عید ہے اور اسے عید اہد اور عید میساق بھی کہتے ہیں یہ دن وہ دن ہے کہ جب جناب موسیٰ کو فیرون کے دربار میں جادو گروہ پر فتح حاصل ہوئی آج کے دن اللہ نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا آج کے دن پروردگار عالم نے جناب یوشا بن نون کو جناب عیسیٰ کا وسیع مقرر کیا آج کے دن جناب سلیمان کا وسیع جناب عاصب بن برخیاں کو مقرر کیا گیا اور سب سے بڑی فضیلت کی بات یہ ہے کہ آج ہی کا وہ دن ہے کہ جب بحکم پروردگار ہمارے آخری رسول نے حضرت علی علیہ السلام کو پروردگار کے حکم سے ولایت اور وسائت عطا کی یہ واقعہ اس وقت رونما ہوا کہ جب بحکم پروردگار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل عرب کو خط لکھے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک سے زیادہ یعنی سوہ لاکھ حاجیوں کا مجمع مناسق حج کے لیے خانے کعبہ میں جمع ہوا خانے کعبہ کے اندر ابھی مناسق حج کو عدا کیا جا رہا تھا اور جب حج کی امجان دہی ہو گئی حج کو عدا کر چکے مناسق حج کو انجام دے چکے تو اب یہ قافلہ حاجیوں کا روانہ ہوا اور ابھی غدیر کے میدان میں حاجیوں کا یہ قافلہ پہنچا ہی تھا کہ اللہ نے جبرائیل امین کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ اے رسول پہچا دیجئے یا ایوہر رسول بلک دماؤ انزلہ علیکہ من ربک اِلَّم تَفْل فَمَا بَلَّغْتَا رِسَالَتَا بَاللَّهُ يَاسْلِمُكَا مِنَ النَّاس اے رسول اس چیز کو پہچا دیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی اور آپ کا پروردگار آپ کو لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے گا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغامِ الٰہی کو سنا تو قافلے کو فوراں رکنے کا حکم دیا اور کہا کہ جو آگے چلے گئے ہیں وہ پیچھے آ جائیں اور جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ ہمارے ساتھ آ جائیں یعنی اس مقام پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر اتباعِ رسول کرنا ہے رسول کی پیروی کرنا ہے تو رسول کے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا جیسا رسول کہہ رہے ہیں ویسا کرنا ہوگا پس اوٹوں کے پالان اتروائے گئے اور اس کا ایک ممبر بنایا گیا اور اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے دھوپ اور گرمی کی شدت تھی لیکن اس وقت بھی وہ حاجی وہ مسلمان اس میدان میں کھڑے رہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد مولا کائنات کو اپنے قریب بلایا اور فرمایا کہ یہ علی ہیں یہ علی ہیں میرے بعد تم سب کے مولا اور آخاں ہیں اور ان کی اطاعت ان کی اطاعت ہر غلام اور آزاد پر واجب ہے ہر سیاہ اور سفیت پر واجب ہے اور جو اس وقت موجود ہے اس پر بھی اور جو قیامت میں آنے والا ہے اس پر بھی علی کی اطاعت واجب ہے اور پھر مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا اور فرمایا من کنتو مولا و فحاذا علی ان مولا یعنی جس جس کا میں مولا ہوں اسو اس کے یہ علی مولا ہے پس ہمیں چاہیے کہ یہی نجات کا راستہ ہے یہی فلا کا راستہ ہے مولا کائنات کی فضیلتوں کو بیان کرنا اس طرح سے ہے کہ اگر ہم اس کائنات کے تمام درختوں کو قلم بنا لے آسمان کو کاغذ اور سمندر کو سیاہی پھر بھی مولا کائنات کی فضیلتوں کو ہم تحریر نہیں کر سکتے یہاں پر میں ایک حدیث رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیش کرتی ہوں کہ جب شبی میراد رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شبی میراد جب میرا گزر آسمانِ چہارم سے ہوا تو میں نے ایک فرشتے کو دیکھا ایک نور کے فرشتے کو دیکھا کہ جو نور کے ممبر پر بیٹھا تھا اور میں نے روح العمین سے سوال کیا کہ اے جبرائیل یہ فرشتہ کون ہے تو جبرائیل نے مجھ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ قریب جائیے اور سلام کیجئے تو جب میں قریب پہنچا اور میں نے غور سے ریکھا تو وہ علی مرتضیٰ تھے میں نے جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل یہ تو علی ہے اور علی مجھ سے پہلے آسمانِ چہارم پر پہنچ گئے تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ علی نہیں ہے مگر اللہ نے علی کی شکل میں فرشتے کو خل کیا ہے اور تمام ملائکہ کو یہ حکم دیا ہے کہ جمعہ کے دن میں اور رات میں ستر ہزار مرتبہ اس فرشتے کی زیارت کریں تو عزیزوں مولا کائنات فضیلتوں کی اس بلندی پر ہیں کہ جہاں تک ہماری عقل اور سوچ پہنچ نہیں سکتی پس ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جن کا ذکر عبادت ہے یہ وہ ہیں کہ جن کو دیکھنا عبادت ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ